الحمدللہ یہ فضل شاہ کلیمی صاحب کا میلہ عرص مبارک ہے اور ہمیں اللہ بہت دیتا ہے اس ولی کی وجہ سے آصف عزیز خطہ پٹوار بابا فضل شاہ کلیمی کا عرص مبارک خوش حمدید ہم کہتے ہیں آپ کو سب سے پہلے ویلکم کہتے ہیں آئیں ہمارے سر آنکھوں پر الحمدللہ ہم کلیام شریف کلیام عوان کے رہنے والے ہیں میرا نام آصف عزیز ملک میرا چھوٹا بھائی کاشف عزیز سیٹھی یہ ہماری دکان ہے آج سے ساٹھ سال پہلے سے لے کر آج تک یہاں پر ہم پذیر ہیں کلیام کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ خطہ پٹوار یا تو ساں چیزاں بھی رکھیاں پہ یہاں تہیر نہ نکے گے نہ ہے جنیا چیزاں نے شکر پارا نمک پارا بکوڑا چینی والا مرسا شکر والا مرسا گن والا مرسا اور اس کے بعد تل والا مرسا اور خطہ پٹوار کی ایک شاندار ایک خجور یہ صرف واحد میری دکان پر آ کر بنتی ہے یہ خطہ پٹوار کی ہے اس کے بیچ میں بیس چیزیں ڈلتی ہیں کاجو بادام خس خاس سانف جمین کالی مرچ بھی ہوتی ہے اس میں یہ شگر والا بندہ بھی کھاتا ہے شگر جس کو ہو اس کے لیے بہت مفید ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ چاول ہے اس کو ہم چاول پہلے سکاتے ہیں دو کر پھر اس کو چکی میں پیچھتے ہیں اس کے بعد اس کو رات کو بار لگاتے ہیں بار لگا کر صبح کریکار یہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے موجود ہیں اصل گیل ڈالڈے میں یہ اس کی پکائی شروع ہوتی ہے اس کے بعد خطہ پٹوار کا یہ مرسا ہے جو ہر بین بائی چھوٹا بڑا پانچ داس بیس کلو لے کر جاتا ہے کلو سے کب نہیں دیتے اس کی قیمت دو سو چالیس روپے مناصف قیمت ہے اس میں الحمدللہ یہ فضل شاہ قلیمی صاحب کا میلہ عرص مبارک ہے اور ہمیں اللہ بہت دیتا ہے اس ولی کی وجہ سے یہ ہماری الحمدللہ جمعات اتوار کو پچاس ساٹھ ہزار تک ہوتی ہے میلے میں ہمیں تین سے چار لاکھ بچت آتی ہے سارے خرچے نکال کر انشاءاللہ میلے میں دس دن کے لیے اور دس ملازم ہیں میرے ہر ملازم کی طرح بیس سے بائیس ہزار ہے اور سرگڑ بھی دیتا ہوں اور ان کی شیو وغیرہ آرچیلا کپڑا لانڈری وغیرہ کھانا پینا ہر چیز دیتا ہوں یہ کریگار چوبیس گھنٹے ہمارے پاس پروائیٹ ہیں ہر ٹیم آرڈر پر سمان ملتا ہے جڑی کلیامنی جرہ بھی مشہور ہے اس وٹکڑی ایسی چیز ہے کہ اتنی مشہور ہے اس میں اصل جو ہم کرتے کرم اہل ہے جو اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے اول ہے یہ میں آلیاں گجرخان سے لاتا ہوں ایک ہی شاگ ہے اور اصل میدہ اسکری یہ دو چیزیں اس کی چمک اور اس کی مقدار اور اچھی جو ہر بندے کو مزہ دیتی ہے یہ دو چیزیں خوبی ہیں اور کرگر کی بنائی چیز اصل چیز ہر بندہ ادھر میلے میں ہر بندہ کوئی ٹاٹلین ڈالتا ہے کوئی بیج میں سکرین ڈالتا ہے کوئی کیا چیز پڑھتا ہے میں کوئی مسالہ نہیں لگاتا ہوں میرے یہی تین مسالے ہیں چینی پانی ٹھیک ہے اور میدہ اور گھی اس کے ساتھ جلیوی تیار کرتا ہوں موسیقی